بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و ناظرین قرآن و حدیث کی روشنی لیے میں ہوں آپ کا حوث کھرانا زفر ہوتا ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت سنگین مسئلے اور ان کا حل لے کر آئے ہیں جن مسئلہ نے ہمارے معاشرے کی مضبوط بنیادوں کو اندر سے کھوکھلا اور کمزور کر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے جس اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی تھی اور لوگوں کو ایک بہتر طرز زندگی جس سے ملا تھا اس بنیاد کو ہم نے رسم و رواد اپنی بیجا انا اور دین سے دوری ہونے کی وجہ سے خراب کر دیا اور اس کا بہت برا نتیجہ معاشرے کی اقدار خراب ہونے کی صورت میں نکلا جو کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے معاشرہ تباہ ہو گیا اولاد اپنے ماں باپ سے راضی نہیں ہوتی ماں باپ اپنے بچوں سے راضی نہیں ہوتے مالک نوکر سے تو نوکر اپنے مالک سے راضی نہیں ہوتا بیوی خامن سے تو خامن اپنی بیوی سے راضی نہیں ہوتا استاد شگردوں سے اور شگرد ماشاءاللہ استاد سے راضی نہیں ہوتا گویا ہر انسان اپنا حق مانگتا ہے اپنے فرض کا اندازہ کسی کو بھی نہیں ناظرین جس معاشرے میں صرف حق کا نعرہ بلند ہو اور فرض کوئی ادا نہ کرتا ہو تو وہ معاشرہ تباہ ہی ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا دین ہم تک پنچایا تو آپ سب سے میں ایک سوال کرتا ہوں اس دین حق کا حق ادا کیا کیا ہم نے جب ہم نے ہی اپنے دین کا حق ادا نہیں کیا تو ہم کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے اپنے حق کا مطالبہ کریں جتک ہم قرآن و حدیث کا صحیح مطالعہ نہیں کریں گے تب تک جگر سائی ہمارا مقدر رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کو چاہیے کہ تین کاموں میں ہمیشہ جلدی کیا کریں نماز کے لئے اذان ہو تو نماز کے لئے جلدی کیا کریں کوئی بچہ یا بچی بالک ہو جائے تو اس کا نقاہ مسنون کرنے میں جلدی کیا کریں کوئی فوت ہو جائے تو اس کی تدفین کرنے میں جلدی کیا کریں اور ناظرین ہم ان تینوں میں سے کسی بھی کام میں جلدی نہیں کرتے نتیجہ ہمارے معاشرے کا ان بیلنس ہونا اور تباہی ہے جو کہ ہم بھگت رہے ہیں موضوع کی طرف آتا ہوں آج کی یہ ویڈیو ان والدین اور بہنوں کے لئے ہے جو رشتہ کی بندش کا شکار ہیں بعض اوقات بچیوں کی تلیم و تربیت کے باوجود گھروں میں بہتر رشتے نہیں آتے اگر آتے بھی ہیں تو والدائیں یہ سوچ کر انکار کر دیتے ہیں کہ یہ رشتہ ٹھیک نہیں یہ آدمی غریب ہے اس کے رزق میں بندش ہے اور اگر رشتہ ٹھیک آ بھی جائے تو بچیوں سے ان کی مرضی نہیں پوچھی جاتی جو کہ دین کے سرہ سر خلاف ہے اور اس کا نتیجہ بہت ہی بیانک صورت لے کر سامنے آتا ہے ناظرین انہی مسائل کے حل کے لیے ہم نے بزرگوں سے آپ کے لیے نقش اس میعازوں کو تیار کرنے کا حقیقی طریقہ حاصل کیا ہے اس نقش کی برکت سے نہ صرف آپ کے الجے ہوئے مسائل حل ہوں گے بلکہ بہتر جگہ سے رشتے بھی آنے لگیں گے اور یہ نقش ان بہنوں کے لیے بھی اتنا ہی مفید ہے جن کے والدین ان سے ان کی مرضی نہیں پوچھتے اور دین حق کو سمجھنے سے کاسر ہیں ایسے والدین سے اگر کبھی پوچھا جائے کہ آپ اپنے بچوں سے ان کی مرضی کیوں نہیں پوچھتے تو وجہ میں بس اتنا بتا دیتے ہیں کہ ہم سے ہماری مرضی نہیں پوچھی گئی تھی تو ہم ان سے ان کی مرضی نہیں پوچھیں گے گویا وہ اپنا بدلہ اپنے بچوں سے لے رہے ہیں تو میں ان کو اکثر جواب میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ تلزہر نور من نور اللہ کا نکاح اللہ کی مرضی سے جب مولا کائنات حضرت علی مولا مشکل کشا شیر خدا سے کیا تھا تو تب کیا سیدہ فاطمہ تلزہر نور من نور اللہ سے ان کی مرضی نہیں پوچھی گئی تھی آل رسول پہ ہم بھی قربان ہمارے ماں باپ بھی قربان کیا ہم ان سے بڑھ کر ہو گئے تو ناظرین یہ نقش ان جیسے والدین کے لیے بھی ہے جو بچوں سے ان کی مرضی نہیں پوچھتے بزرگ فرماتے ہیں اسم آزم کے فضائل کے لیے اگر سمندر کی سیہی اور درختوں کو قلم بنا دیا جائے تو تب بھی بیان نہیں ہو سکتے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے تو نکل سکتا ہے مگر ایسا ممکن نہیں کہ اسم آزم کا فیض جاری نہ ہو ناظرین یہ نقش مشک و زافران کے ساتھ رمضان کے آخری جمعہ کو تحریر کیے جاتے ہیں جو کہ بلکل فیس بیلاللہ ہیں آپ اس نقش کو صرف ڈاہ خرچ جو کہ دو سو پچاس روپے ہے دے کر پاکستان میں کہیں بھی مگوا سکتے ہیں اگر کوئی دو سو پچاس روپے دینے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ دو ہزار بار درودِ عبراہیمی پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توفہ تنہدیتن پیش کر کے ہمیں اطلاع کرے سلسلہ آپ کا ڈاہ خرچ خود دے کر آپ کو نقش بجوا دے گا یہ نقش خصوص بالخصوص ان افراد کے لیے ہیں جو زافران کا خرچ افورڈ نہیں کر سکتے اگر کوئی شخص افورڈ کر سکتا ہے تو وہ چاندی کی لوہ اسم آزم سلسلہ سے مگوا کر استعمال کرے چاندی کی لوہ اسم آزم رمضان شریف کے آخری جمعہ کو تیار کی جاتی ہے جو فضیلت اور افادیت کے تبار سے اس لیے بھی بہتر ہے کیونکہ اس کے الفاظ کبھی مدم نہیں پڑتے اس لیے لوہ اسم آزم کا فیض تا عمر جاری رہتا ہے کاغذ پر تیار نقش کیونکہ زافران سے تیار کیے جاتے ہیں اور زافران کچی صحیح ہونے کی وجہ سے نقش پر تحریر الفاظ اکثر مدم پڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اقاد کاغذ والے نقش کا فیض رک جاتا ہے اس لیے جو افراد افور کر سکتے ہیں وہ چاندی کی لوہ اسم آزم ہی سلسلہ سے مگوا کر استعمال کریں چاندی کی لوہ اسم آزم کا حدیعہ پندرہ سو روپے ہے لوہ اسم آزم حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے مجور نمبرز پر آفتہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تفیق دے محمد و آل محمد کی سچی محبت نصیب کریں آمین سم آمین یا رب العالم